پریشان ہوتے ہو نا دکھوں میں ہوتے ہو نا مسئیبتوں میں ہوتے ہو نا بچوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے نا اپنے آقا امام کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے فرمایا جب بھی دعا کرنا چاہو خدا کو میری پوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو واللہ اگر زینب نہ ہوتی آج یہ مجلس نہ ہوتی آج یہ ذکر حسین نہ ہوتا کل بی بی کی کردار پہ پڑھوں گا فرمایا جب بھی دعا کرو تو خدا کو میری پوپھی زینب کا واسطہ دیا کرو خدا ہر واسطہ رد کر سکتا ہے لیکن پوپھی زینب کا واسطہ دوسرا میرے چوتھے امام فرماتے ہیں شیعہ ہو یا غیر شیعہ فرمایا کسرت سے میرے بابا کو سلام کیا کرو یہ جو ہم سلام کرتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین کسرت سے ہیں اور بالاخص امام نے فرمایا بروز عاشور عاشورہ کے دن مومن ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پہلے میرے دادا کو سلام کیا کرو کسی نے پوچھ دیا مولا اتنا سلام کیوں ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی اور امام کہتے تھے میرا سلام ہو میرے پیاسے بابا پر میرا سلام ہو میرے بے کفن بابا پر میرا سلام ہو میرے اریان بدن بابا پر اتنا سلام کرتے تھے لوگوں نے کہا مولا آپ اتنے سلام کرتے ہیں اور ہمیں بھی کہتے ہیں ہم سلام کرے کیوں امام فرماتے ہیں ہم ترس گئے تھے کہ کوئی میرے بابا کو ایک سلام کرے ترس گئے تھے کہ کوئی ہمیں سلام کرے فرمایا ان ملونوں نے ہمیں سلام نہیں کرتے تھے مولا کیوں نہیں کرتے تھے کہ سلام مسلمان مسلمان کو کرتا ہے ان ملونوں نے میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھا تھا یہ کڑی آج کی نہیں ہے مسلمان بہت پہلے کی کڑی آئے کہ جب علی گھر آئے تھے تو سیدہ نے کہا تھا یہ علی میں نے سنا ہے یہ لوگ تجھے سلام نہیں کرتے میرے مولا علی نے کہا سیدہ دختر رسول آپ سلام کی بات کرتی ہیں میں علی سلام کرتا ہوں یہ میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تو حسرت زینب کو پورا کرو حسرت امام سجاد کو پورا کرو آج جسم کربلا نہیں جا سکتے تو کیا ہوا روحوں کو کربلا لے جاؤ اور سلام کرو اپنے آقا حسین کو کسی مومن کو سلام نہ بھی آئے حسین کا نام تو آپ سب کو آتا ہے تو کم از کم اسلام کے آخر میں جو لفظ حسین آئے وہ سب بلکہ بلند آباز سے کہیے گا کیونکہ آج جب آپ حسین حسین کریں گے کوئی آپ کو تماشے نہیں مارے گا آج جب آپ حسین حسین کریں گے آپ پیاسے نہیں ہیں لیکن جب سکینہ اپنے بابا کا نام لیتی تھی کبھی ظالم تماشے مارتا تھا کبھی ظالم تازیانے مارتا تھا اسلام علی بن الحسین وآلہ 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 علی بن حسین سب ملکے السلام اللہ حسین وعلا علی ابن بلندہ آباس وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ یہ جو سلام کروں گا ان میں سے ایک بھی سلام میرا سلام نہیں ہے یہ امام زمانہ کے سلام ہے جو زیارت ناہیہ میں اپنے دادا حسین کو کر رہے ورمایا میرا سلام ہو ان زخمی کلائیوں پہ جن کو بس گردن باندھ گیا تھا میرا سلام ہو ان پھٹے ہوئے خوشک ہوتوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار تھا جن کا رنگ بگلتا رہا میرے امام نے یہ نہیں کہا جن کا رنگ بدل گیا فرمایا جن کا رنگ بدلتا رہا کبھی شمر کے تماشوں سے رنگ پالا تھا کبھی ظالم کے تماشوں سے رنگ نیلا تھا فرمایا ایشیو اے اہل باہت کے چاندے والو تو سن کے برداشت نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم نے میری سکینہ کو کیسے تماتے مار میری پپیوں کی زادر کہے سچینے آپ کی طرح ایک زادار تھا چوتھ امام کے پاس گیا جناب سکینہ کے مذہب پہ بڑا روتا تھا اس نے کہا مولا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کونسی بات کہا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھے کوئی کتنا بھی ظالم کیوں نہ ہو کمی جار زالہ بچی کو تماشے میں مار دا کبلا بچی سے ایسی کا ایسی دشمنی تھے ایک مومن مجھ سے ملا بڑا رو رہا تھا میرے دیکھا کیوں رو رہے ہوں کم مولا نہ اس سے پہلے میں صاحبِ اولاد نہیں تھا اللہ نے مجھے ایک بچی دی میری بچی تین چار سال کی ہے کوئی اسے ٹاٹے میں برداشت نہیں کرتا مجھے نہیں ملوم سجاد نے کسے دیکھا یہ ظالم تماشے مار امام سجاد نے فرمایا باتون سجاد شمر کو سکینہ سے دشمنی نہیں تھے بھلا جار سالہ بچی سے کیسی دشمنی لیکن ابان فرماتے ہیں یہ ملون جانتا تھا زینب سکینہ سے بڑا پیار کرتے ہیں جب بھی زینب کو تکلیف دینی تھی یہ زینب کے سامنے سے گیڑا کوئی دوچ مارتا تھا ایسے سید سجاد چالیس سال نہیں روئے پانی کو دیکھتے تھے دار و غطار روتے تھے گوش کے دکان پہ گوش پہ نگاہ پڑی زمین پہ بھٹ جاتے تھے ہائے میرا قاسر ہائے میرا علی اکبر ایک مرتبہ منحال آیا کہ مولا آپ کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا مولا امام تو صابر ہوتا ہے کہنے لگا مولا شہادت تو آپ کا ورسا ہے یہ تو آپ کا فخر ہے آپ اس پہ اتنا روتے کیوں ہیں کہ منحال یعقوب کے اتنے بیٹے تھے ایک بیٹا آنکھوں سے دور ہوا مارا نہیں گیا تھا یعقوب اللہ کے نبی تھے اتنا روئے اتنا روئے آنکھوں کا نور چلا گیا اوہ منحال ایک دن میں میرے اٹھارا یہ سفر مار گئے لیکن تُو نے سچ کہا شہادت میرا ورسا ہے حالی اکبر کے سینے میں برچی لگنا میرا ورسا ہے ہاں پاس کے بازوں کا کٹنا میرا ورسا ہے ہاں بابا کی لاش کو پامال کرنا میرا ورسا ہے لیکن منحال شرابی کی دربار وہ دونے کے سر کھلے ہو کیا یہ بھی سجاد کا ورسا ہے مولا دربار میں ایسا کیا ہوا ایسا جملہ کا سید سجاد نے جو کسی اور معصوب نہیں کہا فرما اکبر کے سینے میں برچی لگی یہ جملہ نہیں کہا علی اصغر کے گلے میں تیر لگا یہ جملہ نہیں کہا اب باز کے بازوں اٹھا ہے یہ جملہ نہیں کہا لیکن جب یزید کی دربار میں آئے تھنڈی سانس لے ایک مرتبہ کا اے کاش اے کاش اے کاش سجاد کو سجاد کی مان پیدا لگیا ہوتا انہیں سجاد پیدا ہوتا مزائے نبی کا کھلا سا فرما اس دربار نے سجاد کو بوڑا کر دیا مولا اس دربار میں ایسا کیا ہوا تھا روایت بڑی سخت فرمایا منحال اگر سننے کی طاقت سجاد سجاد سنال فرمایا ایک رسی تھی اٹھارا گردن تھی قدیمی مومنوں میں شارہ کروں گا رونا تیرا کام جب ایک رسی ہو اٹھارا گردن ہو کسی کا قد بڑا کسی کا قد چھوٹا تبیمی فرمایا جب میں زندان میں اپنی کمر کو سیدھا کرتا تھا باقر کی آباد آتی تھی بابا گلا گھٹ رہا ہو فرمایا پورے سفر میں میں نے کمر کو سیدھا نہیں کیا ایک رسی میں اٹھارا گردن قدیمی مومنوں میں دربار میں آیا اپنے تخت بے بیٹھ اللہ جانے شمرنے گانوں میں کیا کا شاید گاؤ یزید ایک بچی ہے جو پورے سفر میں بابا بابا کر کے رو رہی ہے اگر اجازت تو وہ بچی کو بابا کا سر دیا جائے شاید یہ بچی خاموش ہو جائے یزید نے کہا وہ بچی کہاں ہے شمرنے شارہ کیا ننی سی گردن گردن میں رسی ہے کہ یہ بچی ہے ملونہ سکینہ کو دیکھا سوال کیا بچی تیرا نام کیا ہے راوی کہتا ہے یہ روایت بڑی سخت ملونہ پہلی بار کا بچی تیرا نام کیا ہے راوی کہتا ہے بچی کے ہونٹ ہلے پر آواز میں نکلے دوبارہ کا بچی تیرا نام کیا ہے ہونٹ ہلے پر آواز میں نکلے تیسری مرتبہ غصے میں کا بچی تیرا نام کیا ہے یا امام سجاد نے کہا ملون بچی بتا تو رہی ہے لیکن گردن کی رسی بڑی تنگ ہے وہ بچی کی آواز کیسے نکلے تب امام حسین فرماتے جب بھی تھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو اس لعی نے اشارہ دیا رسی کو کھولا جائے رسی کھولی گئی دھیمی زیاباد میں کا میرا نام سکینہ ہے ملون بچی کے ہونٹوں کو دیکھا خوشک ہو چکے تھے کہ بچی لگتا ہے تُو نے بڑی دیر سے پانی نہیں پیا تُو نے کوئی کھانا نہیں کھایا آجا میرے قریب میں تجھے کھانا دوں گا بچی نے سیدو سجاد کو دیکھا سجاد کیا کرو کہ سکینہ آگے جا کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہیں بچی نے مانگا بچی سے پوچھا تھا بچی نے بتایا نہیں تھی اب حسین کی بچی ننے ننے سے قدم اٹھاتی ہے ملو کے قریب جاتی ہے ملو نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی امام سجاد فرماتے عرب تشت میں خجور رکھتے تھے کہ میرے قریبہ میں تجھے خجور دوں گا یا ملو نے اشارہ کیا تشت بلایا جائے تشت سکینہ کو دیا بچی نے سمجھا تشت میں خجور رہا لیکن امام سجاد فرماتے جائے سے کپڑا ہٹایا بچی نے ایک قطی ہوئی کردل بے کھو ایک مرتبہ سر کو سینے سے رگا او میرے دین دن کے پیاس او بابا او میرے تھکے ہوئے بابا او میرے دین دن کے پیاس او میرے دین او میرے دین علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین ماتمہ حسین